جران صاحب آپ نے مزید احتیاط فوڈ شوٹ کی بتانی تھا نہیں وہ امینی صاحب امینی صاحب امینی صاحب ساری امینی صاحب ملک ساتھ یہ پتری زیادہ تر الکلائن فوسفیسٹیز کی وجہ سے بنتی ہے اس کے کئی وجوہات ہوتی ہیں اس میں سے جو عام روٹین میں جو وجہ بنتی ہے پتہ خوشک ہو جاتا ہے اور جو پتہ خوشک ہوتا ہے تو اسی کا نام پتری کہلاتا ہے یہ بہت زیادہ غم ٹینشن اور ایسی چیزیں جو خوشک کرتی ہیں آنتوں کو خوشک کر دیتی ہیں یعنی کہ ایسے حضرات کو یہ زیادہ پڑتا ہے جو دودھ کے نام سے گھبراتے ہیں یہ دو قسم کی پترییاں بنتی ہیں ایک میدے کے اندر ریشہ پڑ جائے اس کی وجہ سے ہوتا ہے اس کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ آئی برو جو ہے وہ گرنا شروع ہو جاتے ہیں اور پتہ میں پتری ہوتی ہے اور اپینڈرس کی جگہ پہ درد ہونا شروع ہو جاتا ہے اور جو دوسری ہوتی ہے وہ بہت زیادہ خوشک ہوتی ہے وہ غم اور ٹینشن سے بڑھتی ہے بلا وجہ ڈرامے پہ ڈرامے دیکھتے ہو رونا یا آڑا اس پر اس کا فون آ جائے اس پر خوف زدہ ہو جانا چھوڑنا بری لگنا یہ خواتین میں زیادہ ہوتی ہیں پتھریاں اور اگر مردہ زراد کو ہوتا ہے تو وہ زیادہ تر پکوڑے یا اس طرح کی جو تلی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں وہ بزاہت بزاہتے خود یہ تلی ہوئی چیزیں یہ خوشک کہلاتی ہیں یہ تر نہیں کہلاتی ہیں ایسے لوگوں کو جو خوشک ہوں تو ان کو تازہ مکھن کا استعمال اولیوائل کا استعمال کرنا چاہیے جس سے لیور کے اندر انزائم بنیں الکولائن فوسفیٹیز جو ہے گھل جائے دودھ کا استعمال زیادہ کریں اور خوشک چیزوں کا استعمال نہ کریں جو جن کو وہ ریشے کی وجہ سے ہے وہ دہی وغیرہ نہ استعمال کریں یا ایسے لوگ جو ہے تربوز خربوزہ بھی دالوں میں مدد کرتا ہے کیونکہ اس سے لیور جو ہے بہت زیادہ فیٹی ہو جاتا ہے اور بائل بننے میں مشکل ہوتی ہے لہذا یہ دو چیزوں کو مدد نظر رکھنا ہوا ایک میں بہت زیادہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ چیلی ڈونیم اور بیبریس بیبریس زیادہ تر ان لوگوں کے اوپر کام کرتی ہے جن کے ریشہ ہو وہ خود اکیلی بھی پتھری نکال دیتی ہے جن لوگوں کو خوشکی ہو ان کے لیے چیلی ڈونیم تیر بہت تک ہے اور وہ اکیلی بھی اگر دس دس قطرے سے آرام نہیں آرہا تو اس کو ڈریجولی بڑھاتے رہے ون ٹیبل سپون تک اس کو لے جائے فائیو ایمل تک لے جائے چیلی ڈونیم یہ ڈیفینیٹلی کڈنی سٹونز کو گال دیتی ہے اور لیور جو ہے جو الکلائن فوسفیٹیز ہوتا ہے وہ ان کی رپورٹ میں موجود ہوتا ہے وہ بتا رہا ہوتا ہے کہ کتنا بڑھ گیا ڈاکٹر جو ہے ایک اس کا رینج ہوتی ہے تیس اور ایک سو تیس کے درمیان تو ڈاکٹر اکثر جو ہیں وہ غلطی کھا جاتے ہیں جب اس کا ایک سو انتیس ہوتا ہے وہ کہتے ہیں فکر نہیں کرو آپ کا فوسفیٹیز ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں جب ایک سو اکتیس ہوگا پھر ہم آپ کا علاج کریں گے وہ علاج کیا ہے پتھری کو باہر نکالنا یعنی کہ نوچ کر نکال دے وہ ساری عمر وہ انسان بیمار رہتا ہے کیونکہ اس کے پتے میں جو پتے کی جگہ پر وہ پٹی نہیں کر پاتے اور وہ ہمیشہ جو جو لیور پتے کی حفاظت نہیں کر سکتا جب وہ نہیں کر سکا جب اس کو نوچ کر نکال دیں گے تو وہ اپنی جگہ کو ہیل بھی نہیں کر سکتا تو لہٰذا پتھری نکالنا ہے بے زود ہے جو اسی کا جو درد ہے وہ ڈائسکوریا وائی بارنم سے بھی کم ہو جاتا ہے ڈائسکوریا سے بھی کم ہو جاتا ہے ڈائسکوریا اس صورت میں درد بہت جلدی سے کم کرتا ہے جب میدے میں ریشہ پیدا ہو وائی بارنم ان لوگوں کے لیے ان لوگوں کے اندر خوشکی کا انصر زیادہ پایا جائے جن کو خوشک چیزوں سے پتے میں درد ہوتا ہو ان کے لیے وائی بارنم اوپولیس ہے وہ مدر ٹنکچرز ہے زیرو پوٹنسی ہے یعنی کی کیو پوٹنسی ہے جن لوگوں کو پوٹنسی کا مسئلہ ہے اگر ہم ان کو ایک ایگزیکٹڈ پوٹنسی بھی بتا دیں گے تھوڑی دیر بعد ہمیں نوٹسفیکیشن آ جاتا ہے یہ ہمیں نہیں مل رہے ہم کہتے ہیں کہ کوئی بھی پھر پوٹنسی آپ کے ہاتھ میں لگتی ہے وہ لے لیجیے شکریہ جی ایک وضاحت رہی ہے کہ درہ میں پوڑا سوری سوری آپ نے امینی صاحب نے پتے کی پتھری کہنا تھا اس کی جگہ یہ گردے کی پتھری کہا گئے ہیں تو لوگ اس لیے مجھے کھانا چاہیے تھا چاہیے